اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چکن تکہ وید گریوی یا چکن تکہ مسالہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو چھوڑ کرتے ہیں اچھا جی یہ میرے پاس ہے چکن یہ ہاپکیجی چکن ہے اور یہ مسالے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں یہ جو ٹھیک ہونے میں ہے یہ جو ٹھیک ٹی سپون ہے یہ سب گھروں میں ہوتا ہے اور یہ واڈ ٹیبل سپون یہ جو کھانے کا چمچ ہے یہ بھی سب گھروں میں ہوتا ہے تو میں نے یہ جو چمچ ہے یہ یوز کی ہے اور یہ ہی میں نے جو ہے چلے یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ گرم سالہ ہے یہ یہ چمچ hai کچھ ٹھیک 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 моя اور یہ جو ہے تکہ مسالہ ہے یہ بھی میں نے 1.5 ٹی سپون لیا ہے اور یہ ہی والا چمچ میں نے لیا ہے اور یہ نمک ہے یہ بھی 1.5 ٹی سپون ہے اور ریڈ چلی فلیکس ہیں یہ بھی 1.5 ٹی سپون ہے اور یہ ہلڈی ہے یہ 1.5 ٹی سپون سے تھوڑی کام ہے ٹھیک ہے یہ ہم شامل کر لیتے ہیں اپنے چکن میں اب یہی جو چمچ ہے میرے پاس یہ وان ٹیبل پون یہی میں دہی کا دہی لے لوں گی میں یہ چار کھانے کے چمچ ہوں گی ٹھیک ہے ایک دو تین چار چھتے ہی میں نے شامل کر دیئے اب یہ زردہ رنگ ہے یہ شامل کروں گی ایک چھوٹکی ہے یہ بس اب اسے اچھے سے میں مکس کر کے اسے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں میری نیشن کے لیے چھوڑ دوں گی اچھا چکن کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا بول گئی کہ یہ میں نے بون لیس چکن لیا ہے تو آپ چاہے تو دوسرا بھی لے سکتے ہیں بون بھی لے سکتے ہیں بون لیس بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ جو سالن ہے یا گریوی یا مسالہ چکن تک کا بوٹی مسالہ یہ بون لیس میں ہی اچھا لگتا ہے تو بس اسے میں میری نیشن کے لیے چھوڑ دوں گی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس میں سرکہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیمن جوس شامل کر سکتے ہیں اگر آپ میں جلدی بنانا ہے اسی ٹائم پر بنانا ہے لیکن میرے پاس ٹائم ہے میں ایک گھنٹے کے لیے سے چھوڑ دوں گی پھر دوبارہ پکانا شروع کریں گے اچھا جی اب میں اس میں آئل جو ہے وہ ایڈ کرنے لگی ہوں بس تھوڑا سا تو اب یہ جو میں نے اس کے اندر جو چیکن ہم نے میرینیٹ کیا تھا وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اسے ہم نے پکا لینا ہے اب اس میں دہی بھی شامل ہے تو یہ دہی بھی پانی چھوڑے گا چکن بھی پانی اپنا چھوڑے گا تو یہ اسی پانی میں یہ ہم اپنے جو ٹکا بھوٹی ہے وہ ریڈی کر لیں گے اسے کوکو نے دیتے ہیں اچھا میں نے چکن کو دوسرے چولے پر رکھ دیا پکنے کے لیے تو اب میں اس میں آئل ڈالوں گی تھوڑا سا ساتھ میں پیاس جو چکن ہے وہ میں نے ویسے ہی بنانا ہے جیسے میری آپ نے وہ یہ ایک جو ہے نا پیاس جو ہے وہ آپ نے لے لے نا درمیانے سائز کا نا اچھا میں نے جو چکن تکا کلاب سینڈویچ کی جو میں نے ریسی بھی اپ لوڈ کی ہے نا اس میں جو میں نے چکن بنایا ہے نا وہ سیم آپ نے نا اسی پروسس سے وہ جو ہے نا چکن تکا وہ ریڈی کرنا ہے تو وہ میں نے دوسرے چولے پر رکھ دیا پکنے کے لیے تو میں نے سوچا اس میں میں جو ہے وہ آپ کو مسالہ بتا دوں گریوی بتا دوں جو میں نے بنانے ہیں بچ اس کا کلر بھوڑا سا لائٹ ہی کریں گے پیاس کا زیادہ کلر نہیں دینا ہی سے پس اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر میں اس میں لحسن اور ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ میں شامل کر دوں گی اچھا دیکھیں ابھی پیاس کا کلر چینج نہیں ہوا ہے ابھی اب میں جو ہے یہ دیکھیں یہ والا کھانے والا جو چمچ ہے اور یہ ہالپ ٹیبر سپون جو ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی یہ لحسن اور ادرک کا پیسٹ ہے پیاز جو ہے وہ میں نے چاپ کر لیے تھے سائز بھی کر سکتے ہیں لیکن چاپنگ میں یہ ہے کہ ذرا مسالہ جو ہے گریوی جو ہے وہ جلدی سے بن جاتی ہے بس اس کی اچھی زی موشپو آئے گی لہسن اور ادرکی اسے تھوڑا سب دونیں گے کلر نہیں زیادہ چینج کرنا تو پھر میں اس میں جو ہے وہ ٹماٹو پیسٹ جو ہے وہ شامل کروں گی میں پلیز اگر میری ویڈیو آپ کو پساند آتی ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے پیملی میمبرز کے ساتھ اور پلیز ویڈیو کو پورا واج کیا کریں اور کمنٹس کر کے بھی بتایا کریں یہ ہماری حوصلہ اودائی ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی کسی چیز کی ریسپی چاہیئے تو کمنٹس کر سکتے ہیں آپ اگر ظاہر ہے کوئی غلطی بھی انسان سے ہو جاتی ہے اگر کوئی چیز صحیح نہیں پکی یا کچھ بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا ہے لیسن اور ادرک کا چکن ہمارا جو ہے وہ ادھر پاک رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بس اب اس میں میں جو ہے ٹوماتو پیٹ جو ہے وہ میں شامل کر دوں گی یہ میں نے لیا ہے چار ٹوماتر بڑے سائس کے ٹوماتر ٹوماتر تھے یہ دہی بلائر ہے میں نے چکن میں شامل کر لیا تھا تو ٹوماتر میں نے اس میں شامل کر لیا ہے اب اسے ہلکی آنچ میں میں مسالے کو پکنے دوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری ہو چکی ہے ابھی ہم نے اسے وہ جو ہے گریوی جو ہم نے بنانی ہے جو مسالہ ہم نے بنایا ہے اس میں بھی ہم نے اسے پکانا ہے تو بس یہ ڈن ہے اچھا یہ چکن تو ہمارا ڈن ہو چکے اب میں اسے کوئلے سے سموک دے لوں گی یہ جو ٹی سپون ہے یہ ہی میں یوز کرنے لگوں ٹھیک ہے ابھی میں اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کروں گی ٹھیک ہے آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں رڈ چلی پاوڈر اور یہ ہاف ٹی سپون ہلدی بس یہ جو بیسک سے مسالے ہیں وہ ہی میں نے ایڈ کی ہیں اسے اچھے سے بھون لیں گی مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہوا ہے بس اس میں ہم نے اپنے ٹکے شامل کرنے ہیں اور یہ دن ہے دیکھیں مسالے نے گھی چھوڑ دیا ہے اب میں وہ ہی ٹی سپون جو ہے میں اس میں یہ چھلی گارلک جو ساس ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں یہ وہ ہی ٹی سپون میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ ہی ہے دو ٹی سپون ہے یہ اور اب میں اس میں اپنے ٹکے شامل کر دوں گی جو ہم نے بنائے ہیں ٹکے میں نے شامل کر دی ہیں اس میں اب اسے مکس کر لیں گے تو جی جناب چکن ٹکا گریوی ہماری تیار ہو چکی ہے اب اس میں میں تھوڑی سی کریم ایڈ کروں گی اسے مکس کر لیں گے اسے مکس کر کے میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے تو پھر اس کی فائنل جو لوک ہے تو پھر اس کی فائنل جو لوک ہے وہ دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے پلیز اسے لائک کیجئے گا اپنے فائنلی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ ہو گیا ہمارا ریڈی اب اسے ڈی شاوٹ کر کے میں آپ کو بکھاتی ہوں بتا ستائی کریں لگا جدا موسیقی